اس میٹنگ کے بارے میں بریف کیا ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی جو سٹیرنگ کمیٹی ہے آج اس کا بازابتہ اجلاس ہو اور بنیادی طور پر جو پہلا نکتہ تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کی نیشنل اسیمبلی قومی اسیمبلی میں لیڈر آف دی اپوزیشن کی جو گریفتاری ہوئی ہے وہ سب کے لیے جو تھا وہ قابل افسوس اور قابل تشریح جو ہے وہ معاملہ تھا اس پر بات ہوئی کہ اس طرح سے جمہوری ادارے کمزور ہو جائیں گے اور اس پر بھی اتفاق تھا کہ اس طرح کے اتکندوں سے جمہوریت کمزور ہوگی اور پاکستان کے عوام کے غم و غصہ میں مزید اضافہ ہو جائے گی اس لیے اگر ان کے خلاف ریفرنس داری ہو چکا تھا تو پھر ان کو گریفتار کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا اسی طرح باقی لیڈرانز بھی یہ کہہ رہے ہیں یا سمجھ رہے ہیں یا ایک بات سامنے آ رہی ہے کیونکہ حکومتی وزراء جو ہیں وہ آ کر آئے دن چینلز پر بیٹھ کر ایک ہی چیز کی رٹ لگاتے ہیں کہ ہم نے اتنے بندوں کو گریفتار کر لیا پھر وہ پیشگوئیاں کرتے ہیں کہ فلان دن کو فلان گریفتار ہو جائے گا اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ نیب کی جو انڈیپنڈنٹ پوزیشن ہے وہ کمپرومائز ہو گئی اس سے یوں سمجھتا ہے کہ اگر پھر کوئی یہ کہتا ہے کہ حکومت اور نیب کا کٹ جوڑ ہے تو پھر یہ بات عام آدمی کو سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے اس لیے حکومتی وزراء جو ہیں جس انداز سے وہ کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیب اتصاب تو ہو ہی رہا ہوگا اس سے تو شاید کسی کو کوئی غرض نہیں ہے نہ ہم کہتے ہیں کہ اتصاب نہ ہو لیکن کسی کی تزہیز کا مقصود ہے اگر اس کی بیزتی مقصود ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں اس کی کوئی قانون بھی اجازت نہیں دیتا دوسری بات یہ تھی کہ سٹیرنگ کمیٹی نے آج یہ بھی فیصلہ کیا کہ گیارہ اکتوبر کو کوئیٹا کے مقام پر ایک عظیم و شان آل پارٹی جلسہ ہوگا اسی پاکستان ڈیموکریٹنگ مومنٹ کے تحت اور ایسا جلسہ ہوگا انشاءاللہ تعالی وہ پاکستان کی سیاست کا ایک نئی تاریخ رکم کرے گا اور یہ پھر جلسوں کا ایک تواتر ہوگا ایک سیریز ہوگی جلسوں کی جو کہ تمام صوبوں میں ہوگی اور اس لیے ہوگی کہ پی ڈیم یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کے عوام اس وقت بہت مشکل کا شکار ہے پاکستان کے عوام کا جینہ دو بار ہو چکا ہے مہنگائی اور بے رزگاری نے عام آدمی کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے اور اس وقت لا قانونیت نے بھی اور جس طرح سے معاملات کو چلائے جا رہے ہیں جس طرح معیشت کو چلائے جا رہے ہیں جس طرح فارن پالیسی کو چلائے جا رہے ہیں وہ پاکستان کے لیے تکلیف دے ہے اور آئندہ پاکستان کے استحقام کے لیے خطرہ بن سکتا ہے اس لیے ایک ذمہ دار اپوزیشن ہوتے ہوئے میں سمجھتا ہوں تمام پولیٹیکل پارٹیز نے جو آج حکومت میں نہیں ہیں صرف ایک پارٹی حکومت میں ہے اور باقی تمام جماعتیں جو ہے اس بات پر متفق ہیں کہ ہم پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے ان کے دکھ اور سکھ کے ساتھی بنیں گے اور آج جو مہنگائی اور بے روزگاری جس برے طریقے سے مسلط ہو رہی ہے وفاقی اور سرکاری ملازمین کی جس طرح کمر ٹوٹ چکی ہے ان کی ترخواں میں اضافہ نہیں ہوا پینشن دار جو لوگ ہیں پینشنر جو ہیں وہ اس قابل بھی نہیں رہے بچارے کہ وہ اپنی اس پینشن سے دو وقت کی روٹی حاصل کر سکے تو یہ ایسے معاملات ہیں جس پر آپ پوزیشن چھپ کر کے نہیں بیٹھ سکتی عظام کا ہم حصہ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ جمہوری انداز سے ہم آگے بڑھیں گے اور پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے یہ ہمارا ریزولڈ جو کنوینر ہیں وہ روٹیشن کے تحت ہوں گے کنوینر جو ہیں وہ اس سٹیرنگ کمیٹی کے پہلے مہینے کے لیے کنوینر شپ جو ہے وہ پی ایم ایل این کے پاس ہے اور وہ جناب ایس ایسر اقبال صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم